بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دور نبوت کا بدترین فیرون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پوں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں کہا اے دشمن خدا تو تو فیرون سے بھی بدتر ہے ابو جہل کی زبان کھینچی چلی ائی تھی مگر پھر بھی تمسکر اڑانے سے باز نہ آیا دوستو یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیتیں دینے میں گزار دی اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فیرون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوض رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ و رضیتیں پہنچائی ہیں آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالوں گا میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کسی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پونک پنڈلی سے جدا ہو گیا ابو جہل کا رہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا حضرت معاذ فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا جس سے میرے بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنے ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور وہ دونوں بار گاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام مر کا عرض کیا ناظرین تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا جب مر کا عبدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا ابو جہل کو تلاش کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مقتولین میں اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا اور نشان اس طرح بنا کے ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جزعان کی دعوت میں گئے ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلہ تھا وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لطپت ابو جہل نظر آ گیا اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا جب مجھے کوئی ابحام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پون رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں میں نے کہا اے دشمن خدا اللہ تعالی نے اب تو تجھے زلیل کر دیا کہنے لگا اس میں زلط کیا ہوئی میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کہنے لگا اے ابن مسعود اے بھیڑوں کے چرانے والے تو بہت اونچی جگہ چڑا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں کہنے لگا نہیں تو اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا تو تو فرون سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت تھی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اطراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا تیرا بھی وہی حال ہے پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور زلالت پر اسرار کرتا ہے اس کے جواب میں وہ ملون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے یہ سنونا تھا کہ آپ نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر پٹک دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا ابو جہل کا سر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قسم ہے ازاد کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یہ اسی کا سر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا وگرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملون کو بخوبی جانتے تھے ابن مسعود نے ارض کیا واللہ یہ وہی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فیرون ہے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلان کوئے میں ڈال دیا جائے چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کوئے میں ڈال دیا اور اسی طرح بجیل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کوئے میں ڈالا گیا یوں چوبیس سرداران قریش کو اس کوئے میں پھینکا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تین روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کوئے پر تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کے لاشے پھینکے گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کوئے والو کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا اور حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وست شب فرمایا تھا اے کوئے والو اے ابو جہل بن حشام اے اطبہ بن ربیہ اے فیلان اے فیلان جو وعدہ تمہارے رب یعنی بوتو نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من ون سچا ہو گیا اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اور امام تبری نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن عساق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کوئن والو تم نبی کے اہل خاندان کے ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے اور تم نے میری تقذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تزدیق کی تم نے مجھے گھر سے نکالا دوسروں نے مجھے پناہ دی تم نے مجھ سے جنگ کی دوسروں نے میری مدد کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا ناظرین یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ہر ظالم کے لئے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سر فراز فرمائے آمین